آج ہم دیکھ رہے ہیں کلاس نوم کا جو چپ نومر ٹویل بارمہ ہے اس میں سے مسئلی اب ہم مسئلہ نمبر سکس دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہم بتا چکے کہ آپ نے جب دعوی عام دیکھنا ہے تو دعوی عام کے اندر سے ہی ڈائیڈرام مالوک اور بدلوک جی تینوں چیزیں اس کے اندر سے ہی ہم لے لے گی ادھر دیکھئے کسی مستلس اب ادھر لفظ دیرہ نہیں ہے مربع نہیں ہے مستطیق نہیں ہے زاویہ یا اینل نہیں ہے کیا ہے مستلس تو ہم نے بنا دیا مستلس تو مستلس کے تین اقسام ہوتی ہیں ایک زاویہ کے اطباع سے بھی اور ازراع کے اطباع سے بھی تو ہم نے اگر تینوں میں سے کوئی بنا دے اور کوئی شرکنیں بھی سنا خلالے اے اس کا نام رکھیں گے بی اور سی ہم نے اس کا نام رکھ لیا اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ ادھر دینا تھا معلوم ہم نے کہا رہا تھا ایک مستلس اے بی سی ہے یہ نہیں مستلس اے بی سی ہے یہ بات آگئی ہوا سے آگئی اب آگئی چلتے ہیں یہ تینوں زاویہ ہیں اب تین ازراع ہوتے ہیں یا تین زاویہ ہوتی ہیں تو زاویہ کیا ہوتے ہیں جاں یہاں دو جو زلے ہیں وہ مل رہے ہیں یہاں دو زلے مل رہے ہوتے ہیں اس کا ایک دو زاویہ یہ ہے اینگل ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ہم نے پرکار کے مدد سے ہی مسئلت دانی تھی اور ہم نے اسی پرکار کی ہی مدد سے یہاں پر کیا لینے تھی اس کے اینگل لینے تھی ہم نے ادھر پرکار ہاف سے آدھا ہے تھوٹی سی کھول لیں ایسے لگائیں گے پھر اس طرح ایسے پھر ایسے اس کا منہ ہنانا نہیں تھا ادھر رکھ کر اس کا ادھر رکھیں اس کا اسی طریقے سے ہم تینوں کے ہم نے اس کے نصف نصف مطلوب کیا ہے مطلوب ہے تینوں زاویہ کے نصف ہم نکتہ ہیں تینوں زاویہ کے زاویہ کے لیے اینگل اے اینگل بی اور اینگل سی کے ناصف ہم نکتہ ہوتے ہیں ہم ہم یہ بات ہو کہ اب آئے آمل ہم نے کیا کیا ہم نے آمل میں اینگل اے آنگل بی دے ہم نے کہیں کہ آنگل اے ایک ناصف پرکار کی مدد سے پھر آنگل بی کا اب آپ نے جب ناصف کہہ جنا ہے اس کو آپ نے آگے بڑھا دینا ہے پھر آنگل بی کا اس کا آگے بڑھا دیا پرکار کی مدد سے یہاں کہیں کہ اس کو تھوڑا سا اوپن کریں کیا ہلائیں گے نہیں پھر یہاں رکھ سکنے سے ایسے پھر اس کا جب ہم ان تینوں یعنی ہم کہہ لے گا انگلٹی اور انگلٹی کا ہم نے ناصر لیا کیونکہ تینوں ایک دوسرے کو نکتہ آئے پر قطع کرتے ہیں اس طرح قطع کرتے ہیں نکتہ آئے پر اس طرح قطع کرتے ہیں پھر آپ نے آئے سے نکتہ آئے سے عمود گرا رہا ہے بی سی پر یعنی آپ نے پھر آئے سے اپنے ایسی کو عمود گرایا ہے یعنی اس کے نصف کیا پھر آپ نے آئے سے ایسی پر آپ اسے نام رکھ دیں گے ای 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 جی کوئی بھی نام رکھ لیا آپ سے آپ نے کیا کیا کہ یہ ہے کہ ای رقی اسouslyاس ہے کہ ای 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 اگل آپ نے کرایا اسی پر بھی سی پہ پھر آئی جی آپ نے آئے لیا ہے کiefر اسی طرح آئی ای اف آپ نے عمود گرایا ہے اب آپ نے عمل کے ساتھ اپنے تین اس کے عمود بھی گرا دیئے اب جب ہمیں در جائے گے بیانات میں یعنی ثبوت کے اندر تو بیانات ہم نے سب سے پہلے جو دلیل لینے ہویا ہم نے وہ مسئلہ بربان ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی نکتہ اگر کوئی نکتہ کسی کتہ خط یہ کتہ خط ہے اے سی بی اے بی بی اور اے سی بی سے یہ تین کتہ خط پڑے جو اسے لئے ہیں کٹک اگر ایک نکتہ کسی کتہ خط کے عمود بھی راسے پر باقی ہو تو وہ اس کے سروں سے مسائل فاصل ہوگا یعنی مطلب یہ یہ وہاں جو نکتہ ہے یہ اسے کیا عمود بھی راسے پر باقی ہے تو اب اس کے سروں سے کیا ہے کہ آئی بھی متماثر ہوگا آئی سی کے یہ آئی سی متماثر ہوگا آئی اے اے پھر آئی جو بی ہوگا یہ متماثر ہوگا آئی اے 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 تو ہم نے یہ پڑھائے دلیل کے اندر کے کسی زاویے کے ناصف پر کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نکتہ ہر اے اگر کسی زاویے کے ناصف پر جو نکتہ ہوتا ہے ہر ایک نکتہ اس کے بازوں سے مسائل فاصل ہوتا ہے تو اب یہ اس کے ناصف پر پڑھائے آئے تو ہم نے کیا لینا ہے یہ اس کی بازوں ہے یعنی آئی جی برابر ہوگا آئی ایف کے اور اس طرح آئی ایف برابر ہوگا آئی اے کے اور اس طرح آئی ای برابر ہوگا آئی جی کے یعنی یہ تینوں جو ناصف ہیں اس کے وہ آپ اس میں کیا ہوں گے برابر ہوگے ہم نے آخری یہ لکھر ہے کہ اینلے اینلپی اور اینلسی کے ناصف جو کیا ہیں وہ نکتہ آئی با ہم نکتہ ہیں